بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ زردے کی بہت ہی آثنٹیک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہ ہو اور آپ کا بھی زردہ اسی طرح نکھرا نکھرا اور مزیدار سا بنے اس زردے میں اور شادیوں والے زردے میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ ٹیسٹ کریں تو آپ کو یہ بلکل ویسا ہی لگے گا حالانکہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے تو میں آپ کو سارے سیکرٹس بتاؤں گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کلو چاولوں سے زردہ بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے ایک کپ دودھ کو میں پین میں ڈال دوں گی اور آدھا کلو چاولوں کے لحاظ سے میں نے پونے دو کپ چینی لی ہے میرے حساب سے یہ چینی بہت ایکیوریٹ ہے نہ یہ کم ہے نہ یہ زیادہ ہے بلکہ جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت ہی اپروپریٹ ہے اس کو آپ اس میں ڈیزولف کر لیں پکا لیں جب دودھ کو بوائل آجائے چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے تو آپ اس کو چولے سے اتار کے دوسری سائٹ پہ رکھ لیجئے آدھا کلو سیلہ چاول میں نے دو گھنٹے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں پین میں میں نے پانی لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک الائچی اور دو سے تین لونگ ڈالے ہیں ایک چمچ میں نے اس میں زردہ رنگ ایٹ کر دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے بوائل کروں گی جب پانی بوائل ہو جائے گا تب میں اس میں دو گھنٹے بھیگے ہوئے سیلہ چاول ڈال کے تو ان کو میں اچھے سے بوائل کر لوں گی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چاول بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈن نہ ہو ان میں تھوڑی سی قصر رہ جائے تب تک آپ نے انہیں بوائل کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ چاول میرے تقریباً بوائل ہو رہے ہیں اور جب اس کے اندر ایک ذرا سی کچھے پن کی کنی رہ جائے گی میں تب تک اس کو بوائل کروں گی میں نے ان کو نکال لیا ہے دوسری طرف میں نے ایک پین میں اوائل ڈالا ہے جو بھی ڈرائی فروٹس آپ زردے میں ڈالنا شاہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال کے فرائی کر لیں اس میں میں نے بادام، مخروڈ، کشمیش ڈال دی ہے تھوڑے سے کاجو ہیں وہ بھی ڈال دیئے ہیں آپ کے پاس جو جو اویلیبل ہوں آپ ان کو فرائی کر لیں اس سے بڑا کرسپی ٹیسٹ آ جاتا ہے تھوڑے سے میں نے گارنشنگ کے لیے الائدہ کر لیے باقی میں نے پین میں رہنے دیئے اب جو میں نے ملک اور شوگر سیرپ بنایا تھا اس کو میں نے ان فرائیڈ نٹس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں پکا رہی ہوں ہلکا سا بوائل آ جائے تو اس کے اندر ہم اپنے بوائل رائز جو تھے وہ ڈال دیں گے ساتھ میں آپ اس میں خوشبو کے لیے ایک سے دو لائچی بھی ڈال دیجئے لائچی سے بڑی اچھی سی خوشبو آ جائے گی اس کے اندر چاول دیکھیں آپ یہ وائل چاول جو ہیں اس میں ایک اثر ہے ایسے ہی آپ میں بھی چاول وائل کرنے ہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈن نہیں کریں گے اب آپ چاولوں کو اس سیرپ کے ساتھ کوٹ کریں یعنی کہ ٹوست کریں اچھے سے بہت زیادہ تیزی سے اور بار بار آپ نے نہیں کرنے چاول جو ہیں آپ کو پتہ ہے چمچ زیادہ اس میں نہیں ہم مارتے بس ہم کو پڑے رہنے دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ چاول جو ہیں یہ دودھ والا سیرپ جو ہیں اس کو سوک کریں گے دودھ کے ساتھ ہم اس لیے چینی کو سیرپ میں ڈالتے ہیں تاکہ چاول اکڑے نہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ نے زردہ یا گڑھ والے چاول پکانے ہیں آپ نے ہمیشہ چینی یا گڑھ کو دودھ میں ڈیزولف کرنا ہے آپ نے پانی کے ساتھ نہیں کرنا اس سے چاول آپ کے اکڑ جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں جو آپ زردہ یا گڑھ والے چاول بناتے وقت اگر آپ زیرے ہو رکھیں گے تو آپ کے چاول کبھی بھی نہیں اکڑیں گے اور نہ ہی چاول مکس ہوں گے اب میں اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ڈالوں گی جس میں ہیں کھویا نٹس اور تھوڑے سے ایڈیشنل نٹس ہیں اور ساتھ میں ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا وہ مربے سے ہوتے ہیں جو وہ ڈالیں گے اشرفی تو یہاں پر میں نے چاولوں کو چیک کر لیا ہے چاولوں میں پانی اب نہیں ہے جب چاول بالکل اچھے سے ڈن ہو جائیں اور سوفٹ بھی ہو جائیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو ملک سیرپ ہے جو چینی والا سیرپ ہے نارے تب آپ اس میں نٹس مزید ایڈ کر دیں جو ہم نے فرائے کیے ہوئے تھے چاہے وہ ایڈ کر دیں جو بھی آپ نے ایڈ کرنے ہیں ساتھ میں اس میں ہم کھویا ایڈ کریں گے کھویا میں اس میں ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ کیوئی بھی گھر میں رکھی ہوئی جو کریم ہوتی ہے جیسے ہم دودھ سے اتارتے ہیں جسے بلائی کہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ کھویا یا ملائی چاولوں کو ٹینڈر کر دے گی اور ٹیسٹ کو مزید انہاز کرے گی ساتھ میں کچھ میں نے اشرفیاں ایڈ کر دی ہیں میرے پاس ایک ہی کلر کی اشرفیاں ہیں آپ کے پاس اگر مزید کلرز ہیں تو آپ ایڈ کر دیں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں آئی کیچنگ لگتی ہیں اب آپ نے یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو دم دے دینا ہے ہیں کتنے خوبصورت نکھرے نکھرے ہمارے زردہ بنا ہے اور اب اس کے اوپر ہم وہ فرائیڈ نٹس جو ہم نے پہلے سے بچا کے رکھے ہوئے تھے سپرنکل کر دیں گے اور مزید اس پہ کچھ ہم اشرفیاں ڈال دیں گے لک سو بیوٹیفول اور یہ اتنی آئی کیچنگ لگتا ہے زردہ جب ہم اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کسی کا دل نہیں ہے جو زردہ پسند کرتا ہے نہیں کرتا پر وہ اس کو کھانے سے باز نہیں آئے گا تو آپ نے میری ریسیپی کو ایز ایٹیز فولو ضرور کرنا ہے ہمت کریں زردہ بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور جو دعوتیں کرتے ہیں اس پہ آپ یہ ریسیپی کے مطابق ضرور بنائیں داد پائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ریسیپی کو فولو کیا تو آپ کا زردہ کیسا بنا انشاءاللہ تعالیٰ بزید لے کے آوں گی تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے رکھئے گا یاد اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو آپ کریں گے شیئر اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جن کو میرا نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا تو ایک دفعہ ریفریش کر لیجئے جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی بیل آئیکن کو ایک دفعہ پریس دوبارہ کر دیجئے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ